بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ میں جہاز پر سفر کر رہا تھا اور میرے بائیں طرف سیٹ پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی گودھ میں ایک سال کا بچہ تھا اس عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بائی صاحب میرے بیک سے مجھے دودھ اور فیڈر نکال کے دے سکتے ہیں بچے کو بھوک لگی ہے دودھ پلانا ہے اسے مجھے اس عورت کی بات سن کے بڑا عجیب سا لگا میں نے دل میں سوچا یہ مجھے کیوں کہہ رہی ہے خود بھی تو نکال سکتی ہے مجھے یہ کام کرنا توہین امیز لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس عورت کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے مو دوسری طرف پھیر لیا میری پچھلی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا جس نے اس عورت سے انگلش میں پوچھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے عورت نے اسے بھی یہی کہا کہ مجھے بیک سے فیڈر اور دودھ نکال دے یہ سن کر وہ انگریز فوراں اٹھا بیک سے فیڈر دودھ اور پانی کی بوتل نکالی خود ہی دودھ بنایا اور فیڈر دودھ کا بھر کر اس عورت کو پکڑا دیا پھر بیک کو دوبارہ سے پیک کیا اور بڑی ترتیب سے دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا اور بڑے عدب سے اس عورت سے پوچھا کہ اسے کچھ مزید تو نہیں چاہیے عورت نے انگریز کا شکریہ ادا کیا اور وہ انگریز اپنی سیٹ پہ جا کے دوبارہ بیٹھ گیا میں یہ تمام کاروائی اپنی شرمندہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی خیر جب ہم اسلام آباد ائرپورٹ پہ جہاز سے اترے اور ائرپورٹ سے باہر آئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ انگریز امریکن ایمبیسی کا ایک عالی ترین عہدے دار تھا اور اسے بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا جا رہا تھا یہ واقعہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے تنگ نظری اور روشن خیالی پہ سنایا تھا پروفیسر صاحب کو ایک اس سے بھی بڑے عہدے دار انسان نے انسانی خدمت میں ذہنی طور پر مات دے دی اور اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اسے اپنا لیا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اگر ہم بغور اپنا تجربہ کرے تو ہم بہت سے معاملات میں تنگ نظر واقع ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم نے روشن خیالی کا مطلب بھی غلط لیا ہوا ہے روشن خیالی کا مطلب ہے وسط خیال وسط سوچ بےہیائیہ مغربی کلچر کی پیاروی کا نام روشن خیالی نہیں ہے اس کہانی سے آپ نے کیا سکھا اپنے رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں